اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے اور اپنے گھروں میں سیف اور خوش ہوں گے تو آج ہم لوگ سیکھیں گے بہت ہی زبردستہ سٹائلیسٹ سا ایک نیک لائن بنانا کہ کیسے ہم لوگ زبردستہ گلہ گھر پر بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک گلے کو کٹنگ کر کے میں نے پیسٹ کر لیا گول گلہ کٹ کر لیا میں نے پانچ انچ اس کی لمبائی لے لیا میں نے کیونکہ بوٹ گلہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو ابھی اس کے اندر ڈیزائن سیٹ ہوگا تو یہ اور زیادہ مزید چھوٹا ہو جائے گا تو اس کی تقریباً ساڑھے چار انچ چڑائی ہے چڑائی بھی زیادہ ہے اور لیندھ بھی کیونکہ یہ اوپر بلکل گردن کے ساتھ لگ جائے گا جب اس کا ڈیزائن سیٹ ہو جائے گا تو یہ بلکل گردن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو اب ہم لوگ نے جو اس کے اندر پیسٹ کرنا ہے گلہ وہ یہ والا ہے یعنی کہ دو گلے ہو گئی ہمارے پاس تو یہ ڈیزائن ہم لوگوں نے اس کے اندر سیٹ کرنا ہے تو اب ہم لوگ سب سے پہلے جو یہ بڑا گل ہے اسے پائپنگ کر لیں گے تو پائپنگ کرنے کا طریقہ تو میں آپ سب کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ بریگ پائپنگ کس طرح کی جاتی ہے تو اس پہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ لوگ کس طرح پائپنگ کرنا چاہتے ہیں بریگ کرنا چاہتے ہیں یہ چوڑی کرنا چاہتے ہیں تو میں کروں گی بریگ پائپنگ تو میں نے اس کے لئے پائپنگ کو گھر لیا ہے فولڈ اس کے بعد یہاں پہ رکھتے ہوئے اب میں بریک بریس اس کو سلائی لگاتی جاؤں گی پائپنگ ہم لوگ نے لگا لی اب ہم لوگ اس پائپنگ کو اس طرح سے بریک بریک بلکل ساتھ ساتھ سلائی لگاتے ہوئے نکال لیں گے پائپنگ ہمارے نکل گی اس طرح سے اب ہم لوگوں نے جو اندر والی جو اندر گلہ لگنا ہے اس کو بھی میں نے باہر والی سائٹ پہ یہ دیکھیں نا یہ گلہ کی گلہ ہے تو میں نے اس کے باہر والی سائٹ پہ پائپنگ پہلے کر لی اندر والی سائٹ پہ پائپنگ میں بعد میں کروں گی ایسے ہی میں نے یہ باہر والی سائٹ پہ بھی اس کے پائپنگ نکال لی ہے اب میں اس کو لگا لی اب میں اسے نکال بھی لوں گی اندر والی سائز سے پائپنگ میں بعد میں کروں گی اس سے پہلے میں اس کا ڈیزائن سائٹ کروں گی تو ڈیزائن سائٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ہم لوگوں کو ایک ادت پیپر چاہیے ہوگا اور اس کے علاوہ جو ڈوریز ہم لوگوں نے اس کے اندر لگانیاں وہ چاہیے ہوگی اس سے میں نے ایک ادت چوڑی یہ پٹی سلائی کر لیے یہ میں نے ڈیٹھ انچ کا کپڑا لیا اسے سلائی لگا کے میں نے سیدھا کر لیا اور ایک ادت میں نے بریکڈ اور سلائی کر لیا تو اب جو چوڑی پٹی ہے وہ ہم لوگوں نے ایک ایک انچ کے پیس اتار لینے اس طرح سے ایک ایک انچ کے پیس کر لینے ایسے چاہے ایک دفع ہی فولڈنگ کر کے ساری فولڈ کر کے اس کے بعد اسے کٹ کر دیں چاہے سنگل سنگل پیس بھی کٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے ان پیسز کو ایسے سیم ایسے ہی دوسرے سائٹ سے بھی کٹ کر دیں گے دوبارہ سے ہم لوگ باقی کی پٹی کے بھی یہ پیسز فولڈ کر لیتے ہیں پیسز ہو گئے ہمارے سارے کٹ اب ہم لوگوں نے یہ ڈوری بری ایک والی جو ہے یہ کٹ کرنے ہیں تو یہ دو دو انچ پہ ہم لوگ ڈوری کو کٹ کر دیں گے دو انچ کی ایک ڈوری اس طرح سے اسے بھی ہم لوگ اس طرح ایک وال کرتے ہوئے کٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سپریٹ سپریٹ کرنے چاہے ہیں تو سپریٹ سپریٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح تھوڑی ٹائم کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور سائز بھی ایک وال آ جاتی ہے اب ہم لوگ یہ اپلائے کر دیتے ہیں ایک ادد میں نے پلین پیپر لے لیا ہے پیپر میں نے جو اپنا بڑا نیک لائن بنائیا ہے اس کے مطابق یہ نشان لگا دیا ہے یہ سارے تو یہاں پہ میں لگاتی جاؤں گی یہ والے لپس اس طرح سے اٹیج کرتی جاؤں گی ان لپس میں یہ ازی رہے گا کہ اگر ہم لوگ ان کو ایسے اس کے ساتھ رکھتے ہوئے پھر اٹیج کریں ادھر ہم لوگ سلائی لگاتے جائیں گے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ہم لوگ اس طرح سے اس کے اندر لپس رکھتے ہوئے اپنے نشان کو دیکھتے ہوئے جتنا فاصلہ پہلے چھوڑا ہے اپنا ہی فاصلہ دوبارہ چھوڑیں گے ہم لوگ اور اس طرح سے ہم لوگ لگاتے جائیں گے اپنے لپس پیپر پہ ڈیزائن اس لئے سیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ بلکل ایک شیف میں آئے ہمیشہ یاد رکھیں اس طرح کے ڈیزائن سے ہوتے ہیں وہ پیپر پہ بنائیں پہلے اس کے بعد شلڈ کے ساتھ اٹیج کریں پھر بہت زبدست اور نیٹ ڈیزائن آتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ لگاتے جائیں گے سارے اب ہم لوگ نے پورا اس پہ ڈیزائن سیٹ کر دیا یہ دیکھیں اس طرح سے گول بلکل شیف ہم لوگ نے سیٹ کر دی گے اب ہم لوگ اس کو اس کے اوپر شلڈ کو اپلائے کرتے ہیں تو شلڈ کو اس طرح سے رکھتے ہو بلکل اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سٹیج لگاتے جائیں گے اس طرح سے بلکل ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے ہم لوگ اس کے ساتھ سٹیج لگاتے جائیں گے اور اب نالی سے ایمیس کے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں اس کے ساتھ 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 رکھتے ہیں اس کے ساتھ 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 رکھتے ہیں اس کی طرف جائیں گے ساتھ پیغم اس کے ساتھ ساتھ مارت اس کے ساتھ tap siblings اس کی طرف رکھتے ہیں اس کے ساتھ میں ایسا ہی پیٹا دیزائن ہم لوگ اس کے ساتھ سیٹ کر دیں گے اب ہم لوگوں نے اپر بھلا گلہ ادھر رکھتے ہوئے یہ اس کے ساتھ سیٹ کر دینا دیزائن ہم لوگوں نے پیپر کیوں نیچے لگایا تاکہ ہمارے لپس بگر آجوائیں وہ ایک ہی سائز کے آئیں سائز اب ہم لوگ پیپر اتار دیں گے سوارا اس کے جو لگایا ہے ہم لوگ پیپر سے اتارتے جائیں ہم لوگوں نے پیپر کر چکے ہیں ہم لوگوں نے پیپر کر چکے ہیں ہم لوگ یہاں پیپر پیپنگ کر دیں گے جیسے ہم نے پہلے پیپنگ کی ہم نے پہلے پیپنگ کی اب یہ ٹوپ پہ ہم لوگ پیپنگ کیوں ہنٹ پیگا رہے ہیں تاکہ یہ جو جتنے بھی سلائنیں ہیں یہ جتنے بھی لپس بگر آئے ہیں ہمارے یہ سارے اس کے ساتھ سوبر ہو جائیں اس لگے ہم نے ٹوپ پہ پیپنگ last پیگیا اس کے لئے ہم لوگوں نے پہلے پیپنگ کو نکال رہے ہیں اس سے ایک تو ہمارے سارے جوپس کو جڑا ہو گئے دوسرا یہ ہماری پتھی بہت زبادست نیک بلکل ہے اور یہ ہوگی ہمارے گلے کی فائنلوک دیکھیں کتنا زبادست لگ رہا ہے اور پینے ہوئے بھی بہت زبادست لگتا ہے اور دیکھیں ذرا بھی ڈیپ نہیں ہے بلکل ایسے ہمارے گلہ جو ہے وہ گردن کے ساتھ ساتھی ہے اٹیچ وہ زیادہ یہ بھی نہیں ہے کہ بہت پھیلا ہوا ہے اور ہم لوگوں کو اکورڈ لگ رہا ہے بلکل ایسا نہیں لگ رہا بہت زبادست لگ رہا ہے اگر دیزائن پسند آیا ہو تو ویڈیو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سسکرائب کرنا مد بھولیے گا اپنا بہت زیادہ کیال رکھیں اللہ حافظ